اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے یہاں پر جی آج میں آپ کے لئے پھر سے منفرد ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے بریڈ پیٹی کی ریسپی اور یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور بہت جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو رمضان کا مہینہ اور اس طرح کی ریسپی نہ بنائی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے ایک چمل تقریبا میں نے لیا ہے اوائل کا اور یہاں پر اوائل کو ہم اچھے سے گرم کریں گے تو جیسے ہی ہمارا اوائل جو اچھے سے گرم ہو جائے گا تو بعد میں ہم اس کے اندر لہسن ڈالیں گے اور یہ ریسپی بہت سیمپل سی ریسپی اور بہت جلد بن کر تیار ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں لگتا یہاں پر تھوڑا سا میں نے ڈالا تقریبا دو جوے میں نے لیے لیسن کے اس کو رفلی میں نے چوپ کر لیا تھا سپیچولا کی مدد سے اب اس کو ہم کریں گے مکس اور اس کو کلر چینج بھی نہیں کرنا اس کو صرف ہم نے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے تو سوتے کر کے تو بعد میں ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر ایک ادن میں نے پیاز لیا تھا جس کو میں نے ہلکے ہاتھوں سے لے کے چوپ کر لیا تھا اور مشین کی مدد سے نہیں کیا ہاتھوں سے بھی رفلی میں نے اس کو چوپ کر لیا تھا اس طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے تو یاد رکھئے کہ اس کو بھی آپ نے سوتے کرنا کوئی اس کو کلر نہیں دینا بس صرف اس کو سوتے کرنا ہے اور یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور لیسن کو بھی ہم نے ڈارک براؤن کلر بھی نہیں دیا لیسن کو بھی ہم نے سوتے ہی کیا اور یہاں پر یہ دیکھیں پیاز جو میں نے ڈالا ہے اس کو سوتے ہو چکا ہے یہاں پر ایک قدر تقریبا میں نے لی تھی حریمچی اور یہاں پر حریمچی کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور بہت کم انگریٹینٹس کے ساتھ یہ ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے اور یہاں پر تقریبا میں نے یہاں پر تھوڑا سا لے لیا ہے شرڈڈٹ جو ہے نا میں بوائل چکن میں نے دے لیا ہے تو اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا تو پھر میں نے اس کو تھنڈا کر کے اس کو میں نے شرڈ کر لیا تو آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو بوائل کر کے تو شرڈ کر لینا ہے جب بوائل کیجئے گا تو اس میں تھوڑی سی کالی مرچی اور نمک ڈال دیجئے گا جس کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹکسٹ آتا ہے تو آپ نے اس کے اندر کالی مرچی اور نمک ڈال کے تو اس کو بوائل کر لینا ہے یہاں پر ایک تہائی چمچ ہم ڈالیں گے نمک کا کم یا زیادہ آپ اپنی مرجی کے مطابق کر سکتے ہیں ایک چمچ کا پانچ وائی سا کالی مرچی کا پاودر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تو یہاں پر ایک چمچ کا پانچ وائی سا کٹی ہوئی لال مرچی میں نے اس کے اندر ڈال دی اب اس کو ہم اچھے سے کریں گے میکس اس طریقے سے تو بس یہی سپائسز ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے تھے اور کوئی سپائسز کے اندر ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر یہی سپائسز ایڈ ہوتے ہیں یہاں پر اس کو اچھے سے ہم نے میکس کر لیا تھا چولہ میں نے تھوڑا کم کر دیا اب یہاں پر آدھا کپ میں نے لے لیا مائونیز کا مائونیز اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے میکس کر لینا اپنی جو مائونیز ایڈ کی ہے اس بچے سے مکس کر لیں تاکہ جو سارا چکن ہے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے اندر کوئی بھی چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی بس صرف یہی چیزیں اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی تھی اب یہ دیکھیں کتنا اچھا بلکہ کریمی سا مولائم مزیدار سا چکن ہمارا بن کر جو چکن مکسیر ہے نا بریٹ کا وہ بن کر تیار ہو گیا اور یہ بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوا تھا اور بہت لائٹ ویٹ سے یہ ریسپی تھی تو یہ اتنا سپائسی بھی نہیں تھا اور بہت لائٹ بھی نہیں تھا مرس میڈیم سا تھا تو یہاں پر جیم میں نے ایک کپ میڈا لیا ہے تھوڑی سی اس میں کٹی ہوئی لال مرچی ڈالوں گی میں اس کے اندر اب یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچی میں نے ڈال دی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پر تھوڑی سی کالی مرچی کا پاؤنڈر میں نے اس کے اندر ڈالایا تو یہاں پر جی کالی مرچی کا پاؤنڈر میں نے ڈال دیا ہے اب یہاں پر اس دو چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال لیے اب تھوڑا سا نمک تقیب میں نے ایک چہائی چمچ چہائی چمچ میں نے اس کے اندر نمک کا ڈال دیا ویسکی مدد سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم بیٹر بنا لیں گے کیونکہ ہم نے جو بریٹ کی کوٹنگ کرنی ہے نا ہم اس مکسر کے ساتھ کریں گے اب یہاں پر اس کو مکس کریں گے اور یہ پانی تھوڑا سا کام ہے تو اس کے اندر ہم پانی اور ڈالیں گے اور اس کا بیٹر بنا لیں گے بیٹر ہم نے بہت زیادہ ٹھیک نہیں بنانا اس کو تھوڑا سمجھنا مطلب زیادہ ٹھیک بھی نہیں بنانا اور دادہ پتلا بھی نہیں بنانا بس مناسب سا ہو تو یہاں پر جی اب ہمارا بیٹر بن گیا ہماری فیلنگ ریڈی ہو گیا ہم فیل کریں گے اس کو بیٹر کے اندر اور بیٹر میں نے لے لیا اور یہ گلاس کی مددر سے یہاں پھر آپ گول کٹر لے لیں یا گلاس کی مددر سے آپ بیٹر کو اس کے بیٹر لے لیے جاگا یہ چھوٹے سائز کی بیٹر تھی تو میں نے یہی ہی یوز کر لی تو آپ بھڑے سائز کی تھوڑی لے لیجئے caring اور یہاں پر اس کو بھی اس طریقے سے ہم کیٹ کریں گے اور اس طریقے سے ساری بیٹر کو ہمosexual کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ساری بیٹر کو تیار کر لیں گے کٹنگ کر لیں گے تو یہ سائٹز کو حائدہ نا کچھ اس کے آپ کرمز بنا لے جیے گا تو بہت اچھی اس کی کرمز بن کر تیار ہو جاتے ہیں اب یہاں پر جو ہم نے فیلنگ ریڈی کی تھی نا وہ فیلنگ اس کے اندر ہم لگائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے تھوڑی تھوڑی سارے پیٹی ان کے اندر آپ نے فیلنگ لگا دینا اس طریقے سے اس کو آپ نے کر دینا ہے بند اور ہاتھوں کی سائڈوں کی مدد سے اس کو آپ نے سائڈز کیا ہے نا ان کو ایسے پریس کیے جانا اور یہ جو ہے نا پیٹی آپ کی بند ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بند ہو جا رہی ہے سائڈوں سے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بند کر لینا ساری کو اب یہاں پر اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے یہ جب مکسر ہم نے میدے کا تیار کیا تھا یہ اس کے اوپر لگائیں گے اور اب ہم جب اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا دیں گے اور یہ سائڈز کٹی ہوتی ہیں نا اسی کی ہم کرمز بنا لیتے ہیں یہاں پر جو میرا دوسرا ہاتھ ڈرائی ہے نا اس کی مدد سے میں اس کے اوپر کرمز لگاؤں گا اس لئے کرمز بغêt ڈرائی ہاتھوں سے اچھے لگ جاتے ہیں گھیلے ہاتھوں کے ساتھ کرمز لے کریں کیونکہ وہ شپک جاتی ہیں اس لئے ہم نے ڈری ہاتھوں کے ساتھ ہی کرمز لگانے اس طریقے سے ساری پیٹیاں بنا کر تیار کر لیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ساری پیٹیاں میں نے بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر اب میں نے لے لی ہے پین اور اس کے اندر ہم او لگ داتے ہیں ان کو دیپ فرائے کرنا ہے ان کو ہمیں شیلو فرائے نہیں کرنا تو یہاں پر جی میں نے چولا آون کر دیا تھا تو اب اس کو ہم گرم کریں گے اچھے طریقے سے تو اس کو گرم کر کے پھر ہم اپنی پیٹیاں اس کے اندر ڈالیں گے اب یہاں پر ماشاءاللہ سے دیکھیں گرم ہو چکا ہے اور اب یہاں پر پیٹیاں ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر پیٹی ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوتی ہے ایک بہت ہی خستہ اور یاد رکھئے گا کہ اس کو ہمیں میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے لہا جو ہائی فلیم نہیں کرنا ہائی فلیم کریں گے تو جل جائیں گے تو اویل کو بھی میڈیم فلیم پر ہی گرم کیا کریں یہاں پر کوئی بھی فرائی چیز ہوں تو میڈیم فلیم پر گرم کریں اویل کو اور فرائے بھی اس کو میڈیم فلیم پر کریں اب اس کی سائٹس ہم چینج کر دیں گے تقریبا دو سے تین وینت ہو چکے تھے اب اس کی سائٹس کریں گے بس ہم نے دارک راؤن کلر دینا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پرنچ لے کر آنا ہے تو ہم نے اس کو بلکل ہلکہ کلر براؤن نہیں دینا ہے ہم نے اس کو دارک راؤن کلر دینا ہے تو اس کی سائٹس ہم چینج کر دے جائیں گے جیسے جیسے کلر آتا جائے گا ایک سائٹس پر ہلکہ 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 سا کلر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں ساری پیٹیوں پر کتنا اچھا کلر آ گیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت اچھا ہے اس کا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا اور یہی کلر ہم نے اس کو دینا تھا کیونکہ اس سے ڈار کلر کریں گے تو وہ ہمارا جو کلر ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جائے گا تو ہمیں ڈار کلر نہیں جائیے ہمیں اس طریقے کا ہی گولڈن براؤن کلر چاہیے تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ پیٹیاں جو ہماری ماشاءاللہ سے بلکل بن کر ہو چکی ہیں تیار اب ہم ان کو نکال لیں گے تو ایک منٹ اس کو فل فلیم پر ہم پکائیں گے تاکہ اس کے اندر جو آئل ہے وہ اچھے سے باہر آ جائے کیونکہ پہلے ہم نے ان کو میڈیم فلیم پر فرائے کیا اس لیے میں نے چولا جو ہے نا وہ تیز کر دیا تاکہ اس کے اندر سے سارا آئل جو ہے نا وہ نکل جائے اس لیے یہاں پر یہ دیکھیں اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تھوڑے تھوڑے سے وائٹ لگ رہے تھے باقی یہاں پر یہ سب ریڈی ہو چکے ہیں اب جی یہاں پر اس کو ایک ایک کر کے ہم باہر نکال لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کا جو گھی ہے نا وہ یہی پر نچھوڑ لینا تاکہ جو گھی زیادہ نہ رہے تو ویسے ہم نے فل فلیم کر کے اس کا سارا آئل جو ہے نا وہ پہلے ہی ہم نے ختم کر لیا تھا اس کے اندر سے سارا آئل نکل چکا تھا اور یہاں پر جی ساری پیٹیاں میں نے نکال لی ہیں اور اب یہاں پر اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں اور یہ تھی اس کی فائنل لک کو بہت کمال بن کر تیار ہوئی تھی اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کیا کریں اور اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو ریسپیز کو ہمیشہ پورا دیکھ کر بنایا کریں ریسپی فل دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی تو سٹیپ پر سٹیپ ریسپی کو دیکھا کریں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ